موسیقی سمجھ لیں گے کہ اس پروگرام کے روز کیا ہوگی آپ جو بھی کلاس وینر ہوگی انشاءاللہ اس کو ہنڈرڈ روپیز انعام سے نوازہ جائے گا ٹھیک ہے تب سے پہلے قرآن کا قویز ہو جائے گا ساری کلاسوں کا اس کے بعد حدیث اس کے بعد جو ہماری سیرت ہے اس کا ہو جائے گا قرآن میں سے چار کوششن ہوں گے حدیث میں سے چار کوششن ہوں گے اور اسی طرح سیرت میں سے چار کوششن ہوں گے کلاس سکس کے لئے پہلا قوششن وما انزلنا علا قومه من بعده من جود من السماء وما کنا منزلین جی آپ کی باسی نائن سیکنڈ نائن ایٹ سیکنڈ سیکس جی کھڑے دی شوش شوش انقانت اللہ سیہتا واہدتا فائزا هم خامدون جی شوش کلاس کیجئے سوال نمبر دو وانو فیقہ فی السوری فائزا هم من الاجداث الہ بہم یا سیلون نائن ایٹ جی سیکس جی سیئی آنسن شباش سوال نمبر تین دونوں سیکشن میں سے دونوں سیکشن میں سے رون نمبر الہوان کھڑا ہو جائے مراج البحرین البقیان نائن ایٹ سوال سیکس 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 نائن جی زور سے آگے ایک آیت پڑھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے کم سے کم تین آیتیں آپ کیونے چاہئے ابھی بھی ٹائم آگی باس تری سیکنٹ ہیں تری دو دو ایک باب کلاس سیون آپ تیاریں جی جو بھی بچہ ہوگا آپ دوڑ کے ہی طرح دے گا ٹھیک ہے روڑ نمبر خورٹین سٹینڈ آف جدی شبش اور روڑ نمبر سیکس آج یہ ایدر سٹیج پر فائیو جی آپ یہ کوشن جو ہے اس پر آپ ڈسکس کر سکتے ہو دوسرے کوشن میں آپ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے آپ اکرہ دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرفین و رب المغربین شبش نائم ایت سیکس جی رب المشرفین میں نے پڑھا رب المشرفین و رب المغربین آدھے فبی ای آلائی ربکم آتو کل زبان مرجل بحرین یلتکیان بینہما برزخ اللہ یبگیان فبی ای آلائی ربکم آتو کل زبان سنگی آنسر شباش دوسرے کوشن دوسرے کوشن دوسرے کوشن دوسرے کوشن ایم یرقا مہلقنا قبلہم منالقرون انہم یلئیہم لایوجیعون فائف وہی نہیں پتہ ہونکا فور تری فور وان تیم رول نمبر سکس کے لئے سوالے لا یستطیعون نصرہم اُبرا دے شبش فلا يحضوک قولهم اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِّرَ وَمَا يُعْلِنُونَ وما يُعْلِنُونَ دوبارہ پڑھئے فلا يحضوک قولهم اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِّرَ وَمَا يُعْلِنُونَ يُسِّرہ ہے يُسِر يُونَا ہے تو صحیح جواب نہیں ہے چلی جائے شبش آپ کے لئے کوئش سن ہے لَهُمْ فِيهَا فَاكِحَكُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ نہیں یاد ہے چلی پوری کلاس کو ایک چانس دے رہا ہوں میں کوئی بتا سکتا دور کی طرح جائے نائم آجئے لَهُمْ فِيهَا فَاكِحَكُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ نائم ایٹ آجئے شبش دوڑ کے دوڑ کے دوڑ کے آجئے سار ادھری آئیں کہ مائک میں آواز صحیح نہیں آرہی ہے جی پڑھئے آگر سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَمْتَازُ الْيَوْمَ دسکارس کر سکتے ہیں اس کوششن میں نائن ایٹ آجئے شبش دوڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَلَّمْنَاهُ الشِّرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهِ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ وَقُرْآنُ مُبِينَ شباش ہے یہ انسر شباش دوسرا کوسٹن ہے رول نمبر ایٹین یہاں پہ دور کیا آجائیں فَاَصَافِرْ وَعَونُ الرَّسُولَ فَاخَذْنَاهُ اَخْذَنْ وَبِيلَ آجی ہے بیٹا آپ نے شورہ مضمعیات نہیں کیا آپ انسر نہیں دے سکتے چلیے بوائز میں سے کورا سکتا بعد یہ فَقَيْفَتَتْ تَقُونَا كَفَّرْتُمْ يَوْمَئِذِ جَعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا یہ جعالل پڑا ہے حالانکہ یہ جعالل بلدان ہے تو پائٹ میں ہی ملے گا چلی شباش چلیے رول نمبر الیون کلاس ایٹھ آجی جلیش آگے قَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانَ تین آیتیں پڑھنی آپ نے اس میں سے سوار احمان ہے آگے آجی شباش آگے آجی شباش یہ پڑھئے چلیے چلیے یہ صرف اور صرف بوائز کے لیے ہے آپ اس میں ڈسکس کر لیجیے میں ہی طرف سے فَائِذَنْ شَقْبَدِ السَّمَاؤُ فَقَانَتْ وَعْدَتَمُ قَدْ دِحَانِ نائن ایٹ سیوان سیٹس ٹوان ون ٹائم اپ کلاس نائن آجی جلیش آگے کلاس نائن اس کوشنن آپ ڈسکس کر سکتے ہو میں پڑھنے جا رہا ہوں آجی یہ جو بھی ہے نائن ایٹ سیوان سیس فائیو فور تری ٹوان آجی شباش دوہر کے بیٹا انکانت اللہ صیحة واحدتا فائدا ہوں جميع اللہ دینا مخضرون فالیوم لا تظلم نفسم شیعون فالاو لا تجزاؤنے لا ما کنتم تعملون ان اصحاب الجننت اليوم فیش شکری جننتل ہے جننتل ہے یا کچھ اور ہے جننتل جب دیسے تیم سیکنڈ ہے وان فالیوم لا تظلم نفسم شیعون ولا تجزاؤنہ الا ما کنتم تعملون ان اصحاب الجننت اليوم یہ نہیں ان اصحاب الجننت اليوم کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا پوشن نمبر دو شیرف بوائز کے لئے وَضَلَّلْنَا لَهُمْ فَبِنْهَا رَقُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْفِلُونَ شیرف اور شیرف بوائز نائی فائم فور تری ٹو ون دونوں سیکشن سے جو رول اللہ وہ نمو اسم سے دور کیا دیں گے میرے پاس رول اللہ ٹوانٹی ٹو دونوں سیکشن میں سے دور کیا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا قد تاخذ ہوا کیلہ آجی اپنے دل دیشے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا قد تاخذ ہوا کیلہ آگے آجی یہ آگے نائنٹین بہت وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا جی وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرُهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا وَزَرْنِئِ وَالْمُكَزِّبِينَ وَلِنَّا مَجِقَ مَاهِلْهُ قَلِيلًا آگے آگے کی آیت یاد ہے بولی شباش اگر آگے کی آیت پڑ گئے تو سیون سیکس فائیو فور جی اوز اللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم مُتَّقِينَ عَلَى فُرْشُمْ بَطَعِ نُحَا مِنْ اسْتَبْرَقْ وَجَنَّ جَنَّةِ يَنْدَانِ کیا ہے وَجَنَّ جَنَّةِ يَنْدَانِ جی نہیں وَجَنَ الْجَنَّةَ يَنِدَانِ کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا وَجَنَ الْجَنَّةَ يَنِدَانِ کلاس ٹیمت آر یو ریڈی چلیے سیرہ بوائز کے لیے ٹھیک ہے آپ کو اس میں ڈسکس نہیں کرنا میں کہہ دوں گا ڈسکس کرنے کے لیے وَتَّخَذُونِ هُمْ دُونِ اللَّهِ آلِهَاتَ اللَّهُمْ هُمْ هُمْ صَرُون نائن ایٹ تَعَلُوا يَعْوَا الْجَنَّا غَبُ یہ نہیں جلدی کیجئے آپ نے جو پہلے آنسر دیا ہے دوسری آیت کے ساتھ کنسپٹ جوڑ دی آپ نے اس آیت کا بلکل نہیں تھا ہلو آگی بس ٹائم ہے ابھی فائف سیکنڈ جی وَاتَّخَذُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ اللَّهُمْ هُمْ صَرُون لَا يَسْتَتِعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُعُودٌ مُحْدَرُونَ اس کے بعد یہ تھا اس کوشن میں آپ ڈسکس کر سکتے ہو اَلْيَوْمَ نَخْطِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُقَلِّمُ نَائِبِهِمْ وَتَشْهَدُ عَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا يَكْسِبُونَ نائن ایت سوان چلیں شاورسکرپس اللہ نشاء اللہ تمسنا على اینہم فستا بکو سرات فانا يبسرون آگی باری آیت الاؤت سے پڑی وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَقَانَتِمْ فَمَسْتَعُوا مُزِيًّا وَلَا يَرْجُعُونَ آگے وَمَن نُعَمِّرْهُنُنَا قِسْفُ فِي الْخَلِقْ اَفَلَا يَاقِلُونَ جی آپ نے آپ کو لگ رہا کہیں گل تک کی آپ نے دوبارہ پیٹ 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 وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسْخْنَا عَلَىٰ عَيِّنِمْ فَاسْتَبَقُ السِّرَاتَ فَانَّا يُبْسِرُونَ آگے وَلَوْنَ شَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَقَانَتِمْ فَمَسْتَعُوا مُزِيًّا لَمَسَخْنَا عَيَا لَمَسَخْنَا عُمَا لگتی ہے آپ نے آنسر دیا ہے پر غلطی تو ہے نا نی پوائنٹ میں نے چلیم صرف 10 and 15 آدھی شبا جدیسی فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَمْ بِهِمْ سُو عَلَىٰ جَان اب کو پتا نہیں تا جائے شباش فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ ذَمْ بِهِمْ سُو عَلَىٰ جَان خَبِعْيَا لَا اِرَبِّكُمَاتُكُوَ الزُّبَان کَعَنَا هُنَّل percentage کا نحننل ہے بگا کا نحننل ہے اور یہاں پر تو کا نحننل ہے ہی نہیں ہے اور یہ آیت جو بتا رہا کا نحننل یاقود وہ بھی یہاں پر نہیں ہیں فَيَوْمَ اِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ 인َّدِ اللَّهِ کے بعد کچھ اور ہے ہے نا نجدے پائے آنسور یا شباش قرآن کا جو قویشتہ اور مکمل ہوا اب ہم حدیث پر آتے ہیں شب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ قرآن کا ہو گیا آپ دوسرا پیپر جو ہے حدیث کے ریلیٹر آپ سے سوالات پوچھے جائے گے تو کلاس سکست آپ کے لئے پہلا سوال ہے آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہو میں اردو میں بتاؤ گا آپ کو عربی میں اس کا جواب دینا ہے مطنع آپ کو عربی میں یہ کہنا ہے نماز دین کا ستون ہے آپ اس میں ڈسکس کر سکتے ہو نماز دین کا ستون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلامت اماد الدین دوسرا سوال ہوگا بائز کے لئے مومن جھوٹ نہیں بولتا بسم اللہ الرحمن الرحیم المومن اللہ اگزید روال نمبر 11 جنت پلواروں کے سائے کے نیچے ہیں آج جگر تو آج جگر تو ٹائم اپ ٹائم اپ ٹائم اپ آپ کے لئے پاکی آدھا ایمان ہے یاد ہیں نہیں ٹائم اپ 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 اس میں ڈسکشن آپ کر سکتے ہو صدقہ بلی رہن شوارش راہیٹ آن سر ٹائم اپ پولنمر 20 شوارش علم روشنی ہے شوارش علم مور avalم روشنی ہے علم نور ہاں وہ بھی نا علم نور ہے شوارش علم نور علم نور راہیٹ آن سر گرمز کے لئے سوال ہوگا ہاں روالنمر 20 ٹوانٹی وان جیسا کرو گے وائیسا پاؤ گے اس کا عربی میں کیا جاؤ گے جیسا کرو گے وائیسا پاؤ گے یاد نہیں ہے چلو اس کو یاد نہیں ہے برمز کے لیے ہوگا اپنی صفحے درست کر لو اپنی صفحے درست کر لو شاواز پھر سے کہو صفحہ رہیٹ آنسر اب کلاس ایٹھ کی باری ہے کلاس ایٹھ اس میں آپ ڈسکیشن کر سکتے ہو علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کو فرض ہے طالب العلم فریضت اللہ علیہ وسلم پھر سے طالب العلم فریضت اللہ علیہ وسلم فریضت اللہ علیہ وسلم رہیٹ آنسر اب بائیس کے لیے سوال ہوگا رو نمبر ایٹین شاواز چلو وضوع نماز کی کنجی ہیں جلی سے الوضوع مفتح السلات شاواز الوضوع مفتح السلات رہیٹ آنسر چلو آپ زید صبر اجالہ ہیں صبر اجالہ ہیں صبر اجالہ ہیں شاواز دعا عبادت کا مغز ہیں شاواز رہیٹ آنسر چلو کلاس نائن تکے لیے اس میں آپ ڈسکیشن کر سکتے ہو لوگوں کو کھانا کھلاو لوگوں کو کھانا کھلاو شاواز رہیٹ آنسر چلو گرمز کے لیے سوال ہوگا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے شاواز رہیٹ آنسر علمائی دین کا اکرام کرو آکرمول اکرام ہے 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 نہیں رونگ آنسر شانف جو چھوپ رہا ہے اس نے نجات پائی منزہ کا زوہی کا من سامتا نائجا من سامتا نائجا آکرمول اکرام ہے کلاس ٹین تھے آپ کے لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس میں آپ دسکسہ رہ سکتے ہیں لا نبیہ باعدہ لا نبیہ باعدہ باعدہ ہیں غلطی ہے یہاں لا نبیہ باعدہ لا نبیہ باعدہ نہیں رونگ آنسر چلو جو دو قعدے وہ ہمی سے نہیں ہے جو دو قعدے وہ ہمی سے نہیں ہے چلو آپ نزو روٹی کا احترام کرو آکرمول خوبزہ اکرمول خوبزہ رائیٹ آنسر اب ناس سوال نظر حق ہے کوئی بھی جو آپ دے سکتا ہے آلائنہ حق آلائنہ حق رائیٹ آنسر ہوگئے یہ حدیث کا آپ سیرت کے ریلیٹر سوالات ہوگئے کلاسی کسٹ آپ اس میں ڈسکس کر سکتے پہلا سوال یہ ہے کہ ہجرت حبشہ اولہ میں کتنے لوگ تھے جب فرسٹ مائیگریشن دینا فرسٹ بیچ اس میں کتنے لوگ تھے بارہ بارہ رون آنسر اب بائیز کے لیے چلا ابو بہتر جلدی آکر کے لئے آسان سے سوال ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پائدہ ہوئے دیکھ آپ کو بتانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پائدہ ہوئے چلو آپ نہیں پائنٹ ملے گا چلو آپ یسرب کی شہر کا پرانا نام تھا تاب نہیں ہے اب لاسوہ ہوگا درمز کے لیے آمن آمن فیل سے کیا مراد ہے چلو اس کو معلوم نہیں ہے نہیں ملے گا پائنٹ چلو آپ کلاسیہ ونٹ کے لیے بسکس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندران سے تعلق رکھتے تھے شباب بنو حاشم بنو حاشم بنو حاشم حاشم چلو رائیت آنسر آئے آپ حادیہ شباب چھے نوی میں کم دو صحبہ نے اسلام قبول کیا حضرت عمر زلطلان اور حضرت حمدر زلطلان شباب حضرت عمر زلطلان اور حضرت دی رائیت آنسر چلو آپ سفر طائب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے شباب یاد نہیں ہے چلو نہیں ملے گا پھائیں اللہ سے سوال بیعت اقبض ثانی میں کتنے لوگ تھے اداد آپ کو بتانی ہے نہیں نہیں ملے گا اب کلاس ایر تھی کے لیے سوال ہوگا پہلا حضرت عصد کا مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو عمر بتانی ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عمر مبارک تھی جب یہ مسئلہ پیش آیا حضرت عصد کا کلاس ایر تھی شباش نائن ایٹ سیوان تھٹی فائیو شباش تھٹی فائیو رائٹ آنسر شباش لیاقت جنگ بردر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گوڑی تھے نائن ایٹ پتہ نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں نہیں ملے گا پوائنٹ خازت آسان سلال ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ماں کی اس کا نام بتائے بی بی آنسر بی بی آنسر شباش بی بی آنسر رائٹ آنسر برنس کے لیے خجار کا مطلب کیا ہے سر یہ وہ چار مہینے تھے جن میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے یہ کافر لوگ جنگ نہیں کرتے تھے جنگ خجار کو اس کا مطلب ہی یہ ہے لیکن خجار جو ہے نا ورڈ اس کا مطلب کیا ہے سو آمون آمون نہیں رانگ آنسر چلو کلاس نائنٹ کے لیے سوال ہوگا آپ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی ماجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سائز رشتی گئی تھی اس میں داران نادبا شباز داران نادبا رائٹ آنسر چلو آئے او ایس کبا میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو کس کے گھر میں کیام کیا چلو نہیں ملے گا پائیں چلو بہتر میں مسلمانوں کی تیرہ کیا تھی یاد نہیں ہے اس کو بھی یاد نہیں ہے پائیں نہیں ملے گا اب سوال گرنز کے لیے ہوگا دو ہجری میں کونسا جان پیش آیا جنگی بادر جنگی بادر شباز جنگی بادر رائٹ آنسر چلو ہو گیا کلاس نائن تھا آپ کلاس ٹیمت کے لیے سوال ہوگا دسکشن کے لیے ہجرت کے موقع پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو کس کے گھر میں کیام کیا آمینہ جلدی ابو ایوب انساری شباز رائٹ آنسر حضرت ابو ایوب انساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تجارتی سفر کب کیا اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی بارہ سار بارہ سار رائٹ آنسر چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارتی سفر کیا تو راستے میں ایک راہیب سے ملاقف ہوئی اس کا نام کیا ہے بحیرہ شباز بحیرہ رائٹ آنسر اب لاست پسچن بتائیں مجینہ میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو انہوں نے تحریری دستور اس تحریری دستور کا آپ نام بتائیں انہیں ایک مہدہ کیا تھا اس مہدہ کا نام کیا ہے یاد نہیں ہے اس کو نہیں پہل تو نہیں پوائنٹ ملے گا تو چلو یہ تھا حدیث اور صیرت کے اب ریزلٹ اگر پیار ہوگا جو شازہ سرگ دائے گی عزیز طلبہ و طالبات تو جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو وینر گروپ ہوگا انشاءاللہ ان کو اپنی طرح سے ہم انام دیں گے تو ابھی انانس کرتے ہیں کونسی کلاس ہے وہ جی ملی تو جنہوں نے ثور پوزشن حاصل کی ہے وہ ہے کلاس نائن تھے کلاس کیے اور جنہوں نے سیکنڈ پوزشن حاصل کی ہے وہ ہے کلاس ساون تھے اور جنہوں نے پسٹ پوزشن حاصل کی ہے وہ ہے کلاس ایڈ تھے کلاس ایڈ میں جو سی آئر ہیں سیکنڈ سی آئر یہاں پڑھا دی شباش یہ میری طرح سے انام ہے ایڈ کلاس کو بعد میں سر بھی کہہ رہے ہیں انشاءاللہ جو ملے گا پھر آپ اس میں ڈیوائیڈ کر لینا مگر سارے بچے محنت کریں گے کریں گے انشاءاللہ جب آپ اسلام کے دائرے میں رہیں گے ایک اماندار ڈابٹر بنیں گے ایک اماندار انجینئر بنیں گے اماندار پائلٹ بنیں گے ایک اماندار تحصیل دار بنیں گے غریبوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا بات سمجھ کے حالانکہ یہ کوئی انام نہیں ہے ہماری طرح سے معمولی سی یہ سمجھ دیجئے رقم ہے پہنسے کی شکل میں آپ قبول کر لیں گے چاہے دس دس روپے آئیں پانچ پانچ آئیں کہتے ہیں کہ ایک روپے بھی انام کا بہت بڑا ہوتا ہے مگر یہ شرط ہے یہ ان کے لئے نہیں ہے پوری کلاس کے لئے ہے ٹھیک ہے تشکر آج کا پروگرام ہمارا یہاں پر افتبان ہوگا انشاءاللہ نیچ پروگرام کی تیاری کر کے رکھیں گا